موسیقی 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 ڈاؤنڈ کرنا چاہو تو ایسی بھی ڈاؤنڈ کر سکتے ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلا کام ہمارا بیک گراؤنڈ ایریزر میں ہے ہم بیک گراؤنڈ ایریزر کو اپن کر لیں گے پھر یہاں لوڈ آفوٹو آپ لوگوں متگہی دے رہے ہیں یہاں پر اس پر کلک کر لیں اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے جن پکچرز کے آپ لوگ سٹیکرز نکالنا چاہتے ہو ان ان کو سیلیکٹ کر لیں میں یہاں سے کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ایک منٹ میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا ہے پھر یہاں سے اس کی بیک گراؤنڈ کو تھوڑا چھوٹا کریں تاکہ ٹیم کم لگے ہمیں اگر جس کا بیک گراؤنڈ جتنا بھی بڑا ہو ان کو اتنا ہی چھوٹا کر لیں پھر ڈن کر لیں پھر یہاں سے میجک مینویل یہاں سے آپ لوگوں نے اٹھانا ہے میجک کو میجک میں تھوڑا آسانی ہوگا آپ لوگوں کے لیے میجک کو اٹھانے کے بعد پھر یہاں پر آجائے اس طرح اس کی بیک گراؤنڈ کو ختم کرتے جائے میجک میں اتنا خرابی نہیں ہوگا خود بخود اور صحیح ہوتے جائیں گے اگر آپ لوگ چاہو تو مینویل بھی اٹھا سکتے ہو لیکن مینویل تھوڑا مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے مینویل میں اس طرح ہوگا دیکھیں مینویل میں خود برابر نہیں ہوگا برکہ آپ لوگوں کو برابر کرنا پڑے گا میں میجک کو اٹھاتا ہوں پھر یہاں سے اس کی بیک گراؤنڈ کو مکمل ختم کر لے تھوڑا سا بھی اس کے بیک گراؤنڈ رہے گیا تو وہ اس ٹکر میں آ جائے گا بالکل صاف کر لے اس کے بیک گراؤنڈ کو میں جلدی جلدی کر رہا ہوں آپ لوگ تسلیق کے ساتھ کر لے بیک گراؤنڈ کو ختم کرنے کے بعد ایک میٹ اگر کسی جگہ خراب ہو گیا آپ لوگوں سے مثلا یہ میرے میں سے یہ جگہ خراب ہو گیا تو یہاں پر یہ جو اپشن ہے اس پر کلک کر لے تو یہ بلکل صحیح ہو جائے گا پھر اثر نہ کر لیں بیک گراؤنڈ کو صاف کرنے کے بعد پھر کونے میں جو اپشن ہے ڈن کا اس پر کلک کر لیں پھر یہاں سے پھر کونے پر لکا ہوا ہے سیو سیو ہونے سے پہلے یہاں پر ایک دو تین چار پانچ کپشن ہے اس کو چار پر رکھیں یا پانچ پر رکھیں اس پر رکھنے سے اس کی سیٹ توڑا سا ساف ہو جائیں گے پھر کونے سے سیو کپشن ہے اس پر کلک کر لیں تو یہ سیو ہو جائے گا یہ سیو ہو گیا ہے بیک گراؤنڈ ایریزر کا کام یہ ہے پھر وارٹس اپ کی اسٹیکرز میں اس کو کیسے لانا ہے اس کیلئے آپ پرسنل اسٹیکر پھر وارٹس اپ کو اپن کر لیں پھر یہاں سے جن فولڈر میں ان کو سیلٹ کر لیا تھا پھر ان کو یہاں سے ایڈ کر لیں میں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں اس میں میں نے چار پانچ ساویر کی اسٹیکر بنائی ہے ان کو ایڈ کرتا ہوں پھر ایڈ پر کلک کر لیں پھر نیچے کہہ رہے پھر ایڈ کرنا چاہتا ہوں پھر ایڈ ہو گیا لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک ہی فولڈر میں اگر ایک ہی پکچر ایک ہی اسٹیکر ہو آپ لوگ اس کو وارٹس اپ میں لانا چاہتے ہو وہ نہیں آئے گا اس کے لئے کم از کم ایک فولڈر میں تین سٹیکر یا ایک تین پکچرز کا ہونا ضروری ہے تین سے کم ہوگا تو وہ نہیں آئے گا جیسا کہ میں میرے اس فولڈر میں ایچ ڈی پک یہاں پر لکھا ہوئے اس فولڈر میں میرے ایک تصویر ہیں میں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں دیکھیں یہاں پر کہہ رہے کہ تری سٹیکر کم از کم تین سٹیکر کا ہونا ضروری ہے ایک ہی فولڈر میں تو آپ لوگ دو تین سٹیکر بنائیں پھر اس کو ایڈ کر لیں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر آجائے وارٹس اپ میں وارٹس اپ کو اپن کرنے کے بعد جس دوست کو بھی آپ لوگ اسٹیکر بجنا چاہتے ہو اس کے چیٹ والے ونڈو کو اپن کر لیں اپن کرنے کے بعد یہاں پر جو کونے پہ ایمو جی کا اپشن ہے اس پہ کرلے یہاں سے پھر یہ اس والے اپشن پہ کرلے پھر یہاں سے آپ لوگ دونچ سکتے ہو دیکھیں میں نے یہ سبسٹیکرز یہاں پر سیف کی آئے اور یہ بسٹیکرز ہے سیف کی آئے پھر اس طرح آپ لوگ بھیج سکتے ہو تو یہ تو آج کا ہمارا ویڈیو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ